اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام صدر اجلاس معزز علماء اکرام منتظمین زلی جمعیت کولار ہسکوٹا وچکبالاپور اور دو دراز سے آئے ہوئے معزز مہمانان عزام خواتین اسلام اور عزیز بچوں الحمدللہ آج کا یہ پروگرام صبح سے برادران وطن کے ساتھ مل بیٹھ کر دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں گفتگو بات چیت علمی باتیں آپ کے سامنے ہو رہی تھی اب کی اس مجلس میں جیسے کہ ہمارا یہ نص روزہ پروگرام اس کا جو رہنما کے عنوان پر الحمدللہ تیہ کیا گیا ہے اور اس میں جو میرا موضوع جو عنوان آپ کے سامنے پیش کیا گیا آپ نے سنا کہ ابتدائی مدرسہ ناکام کیوں ہے تو ابتدائی مدرسہ کا نام آنے کے بعد آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ آئے کہ جو مکتب جو چلتا ہے جو مدارس کے اندر مساجد کے زمن میں یا کسی بھی تنظیم یا کسی بھی کمیٹی کے ماتحت میں وہ بھی آ سکتا ہے حقیقت میں اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ ابتدائی مدرسے سے مراد خواتین اسلام ہماری مائیں ہماری عورتیں ہماری بہنیں اور معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر جو کردار ادا کرنا ہے جو اپنے ماں جو گود میں اور آغوش سے جو کس طریقے سے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کر سکتی ہے اور کس طریقے سے وہ آگے بڑھا سکتی ہے اور پھر اسی طرح اگر اس میں ہم اور آپ کام نہ کرنے کے نتیجے میں کیا نقصانات ہو رہے ہیں ناکام کیوں ہیں ان کو انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا قرآن پاک میں اللہ رب العالمین بنی اسرائیل میں یوں فرمایا وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے عبادت اور بندگی اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کی اطاعت فرمابرداری کا اگر حکم دیا تو ما باپ کا حکم دیا اور ما باپ کا حق بتایا اس سمجھنے کے لئے کیونکہ ہمارا ابتدائی مدرسہ ناکام کیوں ہے اسے واضح کرنے کے لئے کچھ کامیابی کے اصول اگر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں تو اسے پتا چلتا ہے کہ ناکامی ہمیں کہاں مل رہی ہے اور ناکام ہم کیوں ہو رہے ہیں تو ایک بات آپ کو پتا چل گئی اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلامی ماحول کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لئے اور اچھا ماحول بنانے کے لئے اور ہمارا پہلا مکتب پہلا مدرسہ اور پہلا ابتدائی جو ماں کے گود سے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے اس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں اس دین کے لئے اس اسلام کے لئے وہ شریعت اسلام کو عام کرنے کے قاتل کن کن باتوں کو اشارہ کیا ہے وہ آپ سن لیں کوئی بھی نوجوان بلغت کو پہنچتا ہے اور کوئی بھی لڑکی بلغت کو پہنچتی ہے تو رشتے کا معاملہ آتا ہے شادی بیعہ کا معاملہ آتا ہے ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکہ المرعہ لی اربعن یعنی شادی جو کی جاتی ہے کسی عورت سے یعنی چار چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے کوئی خوبصورتی کو دیکھتا ہے کوئی مالداری کو دیکھتا ہے کوئی حسب و نصف کو دیکھتا ہے اور یہاں بتایا فضفر بی ذات الدین دین کی بنیاد پر اگر لڑکی کو انتقاب کریں اگر دین کی بنیاد پر اگر عورت کا انتقاب کریں اگر دین کی بنیاد پر اگر ہمارے گھر آنے والی چاہے اگر بڑے ہوں تو بہو کو لانے کے لیے دین کا انتقاب کریں اگر کوئی بھائی ہے تو بہوچ کو لانے کے لیے دین کا انتقاب کریں اگر کوئی باپ ہے تو اس کے لیے لانے کے لیے بڑا ہے تو ہر معاملے کے اندر دینداری ضروری ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دینداری کے بنیاد پر وہ رشتے کو انتقاب کرنے پر مبارک بادی دیا اور کامیہ بھی بتایا یہ بھی بات آپ نے سن لی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلوہا مطا یہ ساری دنیا یہ ساری چیزیں یہ مائک کے ذریعے سے آواز کو عام کیا جا رہا ہے اور اس پیغامل اس کام کے ذریعے سے پوری بات کو پورے ممالک کے اندر عام کیا جا رہا ہے اس سائے کے اندر ہم سکون حاصل کر رہے ہیں اور اس فرش کے اوپر امن سے بائٹ رہے ہیں بریکیف ہر چیز اللہ رب العالمین نے فائدہ حاصل کرنے کے لئے بنائے الدنیا کلوہا مطا وخیر المطا المرأة الصالحة یعنی بہترین اگر کوئی فائدہ اٹھانے والی چیز اگر ہو سکتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة الصالحة یعنی نیک عورت نیک عورت ماں کی شکل میں نیک عورت بہن کی شکل میں نیک عورت بھاوچ کی شکل میں نیک عورت بھانجی کی شکل میں نیک عورت بھتی جی کی شکل میں اگر وہ آگے چل کر ماں تو ضرور بنے گی اگر جب ماں بنے گی تو اپنے آنے والی نسل کو اپنے آنے والی اولاد کو کیسے تربیت کرنا اس کی طریقے سے صحیح رنگ اور ڈھنگ پر لے کر جانا اور کیونکہ ماں کا گود جو ہوتا ہے سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے پہلا مکتب ہوتا ہے اگر ہمارے اندر رنگ ڈھنگ ہو تعلیم ہو معلومات ہو علم ہو خدردانی ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے ماں باپ کا حق کیا ہے اولاد کا حق کیا ہے بھائی بہنوں کا حق کیا ہے رشتہ داروں کا حق کیا ہے اللہ کے گھر کا حق کیا ہے پڑوسیوں کا حق کیا ہے یہ سارے علوم اگر ہمارے پاس پائے جائیں کسی ماں کے اندر پائے جائیں کسی عورت کے اندر پائی جائیں تو ضرور با ضرور اس کی آنے والی نسل کو صحیح رہنمائی کرنے میں مدد مل سکتی ہے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور اس بات کو بھی آپ نے جان لیا اور یہ بھی بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جو جنتی ہونے کے لیے اس کے کیا خوبیاں ہیں اس کے لیے کیا چھائیاں ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے باپ کے گھر میں نماز پڑھتی تھی تو شوہر کے گھر میں جا کر نماز پڑھے جیسے باپ کے گھر میں روزہ رکھتی تھی شوہر کے گھر میں جا کر روزہ رکھے اور پھر شوہر کی طاعت کرے شوہر کی غیر موجودگی میں عزت کی آبرو کی بال بچوں کی اور شوہر کی کمائی کے ایک 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 روپے کی حفاظت کرنے والی بن جائے اور شوہر تھکا ماندہ لوٹ کر آئے ایسے کردار سے پیش آئے کہ اس کی ساری تھکان دور ہو جائے یہاں ایک بات آپ کے اور میرے سامنے یہ بات آئی کہ چوتھی چیز کہ شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کو یہ ذمہ داری آید ہوتی ہے کہ ایک ماں کو ایک ذمہ داری آید ہوتی ہے کہ بال بچوں کی حفاظت کریں بال بچوں کی تربیت کریں بال بچوں کی نگہ داش کریں اور بال بچوں پر پوری طرح نگاہ رکھیں اور پوری طرح ان کی تربیت کریں اور پوری طرح ان کے ساتھ وقت بیتائیں اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکام کے مطابق اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو اور اپنے معاشرے کو اپنی سوسیٹی کو بالخطوص اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے ایک ماں کا کردار ہوتا ہے ایک عورت کا کردار ہوتا ہے ایک معاشرے کے اندر جو یہ سلسلہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ قواتین اسلام اس زمہ داری کو مرد سے بڑھ کر شوہر سے بڑھ کر باپ سے بڑھ کر ماں کی ذمہ داری آیت ہوتی ہے اب یہ باتیں آنے کے بعد آپ کے سامنے وہ حدیث بھی بہت مشہور ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت تحت اقدامیہ کہ ماں کے قدموں تل جنت ہے جہاں میں ماں کی قدردانی کرنا ہے ماں کی عزت کرنا ہے ماں کا احترام کرنا ہے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو اس ماں کو بھی اپنی ہونے والی اولاد اپنی ہوئی اولاد کو اچھا معاملہ کے ساتھ پیش کرنے والی بن جائے اب یہ معاملہ کہ دیکھئے اسلام نے عورت کا انتقاب کے سلسلے میں دینداری کو اور اللہ کے رسول نے کہا کہ المرد صالح نیک عورت دنیا کی ساری بہتر چیز فیدہ اٹھانے والوں میں سے بتایا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت میں جانے کے پانچ اصاب بتایا ان میں سے صفت یہی بتائی کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بچوں کی تعلیم و تربیت اور نگرانی کرنے والی عورت بن جائے پھر اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ ماں کا گود جو ہے بچے کے لئے سب سے پہلا مکتب مدرسہ ہوا کرتا ہے اب اس سلسلے میں نبی کریم جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث بھی ہیں تعلیمات بھی ہیں اور ہمارے سامنے اس کے اصوا بھی ہے اور اس کے مطابق آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری قواتین ہماری عورتیں ہماری بہنیں اپنی اولاد کے ساتھ وہ کردار پیش کرتی ہیں تو یقیناً عورتوں کا یعنی مطلب سب سے ابتدائی مکتب مدرسہ جو ہے وہ کامیاب بھی حاصل کر سکتا ہے اگر ہماری قواتین اس کے برعکس کرتی ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ ابتدائی مدرسہ ناکام ہے تعلیم و تربیت میں اور اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں اور اپنے بچوں کو بڑا کرنے میں اور اپنے بچوں کو لائق اور فائق بنانے کے سلسلے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ الاجمعین یا محدثین یا بڑے بڑے آئیمہ جن کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کامیابی کے لیے اور ان کے لیے سب سے جو پہلا مکتب ماں کا جو کردار ہوتا ہے وہ بڑا اہم کردار رہا ہے اس میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے ایسے بہت سے واقعات آپ کے سامنے ہیں چند واقعات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا پھر اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا جب جو خوبی ہے اس خوبی کے برعکس اگر ہماری قواتین ہماری عورتیں ہماری ماں اگر وہ کام نہیں کر رہی تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہمارا ابتدائی مدرسہ اس کے برعکس کرنے کی وجہ سے ناکام نظر آ رہا ہے ناکام ہو رہا ہے اب کامیابی کی چند جھلکیں آپ کے سامنے ہو پھر اس کے بعد ناکامی کی طرف آنے میں آسانی ہو جاتی ہے اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار بہت بڑا ہے ماں کا کردار بہت بڑا ہے ماں کا آغوش پہلا مدرسہ ہے ماں کی گود میں بچے کے دل و دماغ پر جو نقوش سبت ہوتے ہیں وہ بڑے گہرے ثابت ہوتے ہیں ماں کی گود مکتب اول ہوا کرتا ہے ماں کا گود مکتب اول ہو کر ہوا کرتا ہے اور ماں کا گود ہی ابتدائی مدرسہ ہوتا ہے ماں جس طریقے سے اپنے بچے کو پروان چڑھاتی ہے پالتی ہے پرورش کرتی ہے اس کے نتیجے صحیح برامد ہوتے ہیں اگر اس عورت کے اندر اس ماں کے اندر دینداری کا جذبہ ہو اللہ کا ڈر ہو اللہ کا قوف ہو اللہ کی قشیت ہو تو جس طریقے سے جب ماں وہ بننے کے سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہیں سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا قیال ہوتا ہے جب پیٹ میں نو ماہ اپنے بچے کو جب برداشت کرتی ہے تو اس وقت بھی وہ وضو کے ساتھ وضو کے ساتھ رہتی ہے دعائیں کرتی ہے نمازیں کی پابندی کرتی ہے اور نمازوں کے بعد دعائیں غیر کرتی ہے اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے اگر وہ اس حالت میں حلال کھاتی ہے اللہ سے ڈر کر دعا کرتی ہے یہ دعائیں مانگتی ہے رب حبل من الصالحین یہ دعا کرتی ہے رب لا تذرنی فرد وانتقر الوارثین یہ دعا پڑتی ہے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی پھر یہ دعا پڑتی ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرط آئین وجعلنا للمتقین اماما یہ جب دعائیں ہوتی ہیں اور جب وہ مادر رحم میں ہو یہ دعائیں ہوں اولاد کے لئے دیکھئے تربیت یہیں سے شروع ہو جاتی ہے یہیں دعاوں کا اثر شروع ہو جاتا ہے یہیں ان کا آغاز شروع ہو جاتا ہے جب میان بی بی ملاقات کریں ملیں تو ایسے وقت بھی اولاد کو شیطان کے چنگل سے آزاد کرنے کے لئے جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکلائی وہ دعاوں کا احتمام کیا جاتا ہے ایسے وقت میں نبی نے کیا فرمایا جب نہیں شادی ہو تو دلہن کے لئے دلہا کے لئے گاڑی کے لئے جگہ کے لئے اللہم انی اسلکا خیرہا و خیر ما جبلتا علی و اعوذ بکا من شرحا و شر ما جبلتا علی یہ دعا پڑھیں پھر اگر ملاقات ہو ملیں تو اللہ بسم اللہ اللہم جنبن شیطانا و جنبنا ما رزختنا یہ دعاوں کے ساتھ اگر ملاقات ہو تو ہونے والی اولاد نیک ہوگی صالح ہوگی متقی ہوگی پریزگار ہوگی اور گویا کہ اس وقت سے بھی یہ عورت اپنے پلنے والے اور اپنے آغوش میں آنے والے بچہ اور بچی کے لئے پہلے ہی سے یعنی دعاوں کا احتمام کیا جاتا ہے اور جب اس مرحلے میں اگر دعایں قیر کرتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس بچے پر اثر ہوتا ہے اور بچے کامیاب اور کامران ہوتے ہیں اگر اس کے برعکس آپ دیکھیں گے جسے کہ آج کے ہمارے معاشرے میں آج کے ہماری سوسویٹی میں آج کے ہمارے ماحول میں اگر کسی ماں کے مادن رحم میں اگر اولاد ہو تو اگر وہ سیریل دیکھتے رہیں فلم دیکھتے رہیں بے حیائی کو دیکھتے رہیں بے نمازی رہیں خوران کی تلاوت نہ کریں یہ دعا واسکار نہ کریں شیطان سے بچنے کی دعاوں کا احتمام نہ کریں اور اس طریقے سے کام کریں گے تو آپ اقین کیجئے کہ اس کے اثرات ہونے والی اولاد پر مرتب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں آپ غور کیجئے کہ اس لئے میں آج ہماری قواتین اگر ناکام ہیں ہمارا مدرسہ ناکام ہو رہا ہے تو اسباب یہی ہے کہ اس لئے کہ ہماری قواتین ہماری اسلامی بہنیں ہماری ماں جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی وہ تعلیم سے آج ہم ناشنا بن گئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اولاد کی تعلیم و تربیت کرنے کے لئے تعلیم دے کر اپنے ماں کے گود کو ابتدائی مدرسہ بتایا ابتدائی مکتب بتایا اپنا ماں کا آغوش پہلا مدرسہ بتایا اور وہاں سے تعلیم کیسے شروع ہوگی اور کیسے اس کا اثر بیٹھے گا آپ غور کریں اس کی چند مثالیں دیکھئے امام غزالی رحمہ اللہ ماں کی گود بچے کے لئے ابتدائی مکتب بتایا امام غزالی رحمہ اللہ بہت بڑے مفکر اور بہت بڑے یہ انہوں نے کہا کہ ماں کی گود بچے کے لئے ابتدائی مکتب ہے اسی طرح امام غزالی نے لکھا ایک والدین نے تائی کیا کہ امید کی دنوں میں جب اولاد ہونے کا مرحلہ خوشخبری مل جائے تو ان دنوں میں یہ دتائے کر لیا کہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے کوئی غلطی نہیں کریں گے کوئی جھوچ نہیں بولیں گے کوئی چوری کا کھائیں گے نہیں کوئی چوری کا پییں گے نہیں کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے کیوں ہونے والی اولاد پر اس کا اچھا اثر ثابت ہو ہونے والی اولاد نیک بنے صالح بنے متقی بنے پرہزگار بنے دین کی دائی بنے دین کا مبلغ بنے دین کا سپاہی بنے اس کے لئے انتخاب کرنے کے وقت بھی عورت کو نیک کا ہونا چاہیے عورت آنے کے بعد اس خوشی کے مرحلے میں عورت اپنے آنے والی نسل کے لئے ابتدائی مرحلے سے اس کا قیال کریں اور جب امام غزالی نے بتایا کہ پڑوسی کے ایک خجور کا تکڑا اٹھا کر چپ چاپ کھا لیا کھا لیا اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ کیا اس کا اثر ہوگا دیکھئے پورے نو مہنے کے مرحلے میں یہ امید تو لگا لی کہ ہم نہیں کریں گے مستمم ارادہ کیا خوب بھوک لگی تھی غلطی سے کھا لیا اور جب بچہ نافرمان بنا اور جب بچے سے اسی غلطی سرزد ہوئی تو سوچا تدبر کیا غور و فکر کیا کہ کونسی غلطی ہمارے سے سرزد ہوئی جس کی نتیجے میں اولاد بھی ایسی غلطی کر پائی تو پتا چلا کہ اس مرحلے میں اس وقت یعنی امید کے ٹائم پر جو ہم نے آدو پائمان کیا تھا یہ غلطی ہو گئی تھی کہ پڑوسی کا جو درخت تھا وہ درخت کا ڈالی جو سایا آیا تھا اس سے کجور کھا لیا گیا جس کے نتیجے میں یہ معاملہ پیش آیا دیکھئے ایک غلطی ہوئی جس کا احساس ہوا آج ہماری مائیں آج ہماری بہنیں آج ہمارا معاشرہ آج ہماری سوسوئیٹی آج ہمارے ماحول میں کیا بیترا آپ گور کیجئے آپ سینے پر حاضر کیے یہ مقاتب یقینا ہماری بہنوں سے ہے ہماری ماہوں سے ہے ہماری قواتین سے ہے اور بالقصوص اس میں ہمارا بھی دقل تھوڑا ہوتا ہے آپ بتائیے کہ یہ احساس پیدا ہوا کیوں کہ اس مرحلے میں جو عاد و پائمان کیا تھا اس عاد و پائمان کے برعاقس ہوا ان سے غلطی ہوئی اس کے نتیجے میں جو اولاد نے بھی ایسی غلطی کر گئی ایسی غلطی کر گئی اسی سلسلے میں ایک حدیث نبی کریم جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں حسن بن علی حسن بن علی انہوں نے صدقے کا کھجور کھا لیا معلوم نہیں تھا کخ آپ نے بتا ارمی بھی ہا اس کو پھینک دو اس کو پھینک دو کیوں اس لیے کہ صدقے کا کھجور ہم نہیں کھاتے دیکھیں اللہ کے رسول جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تعلیم کی کیسے تربیت کی اس علم تھا اور انہوں نے اس پر عمل کر کے بتایا آج ہمارا معاشرہ آج ہماری سوسیٹی ہماری اولاد کی تربیت کے لیے بالقصوص ہماری مائیں ہماری عورتیں ہماری بہنیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر کیا خیال کیا اب غور کیجئے پھر اسی طرح ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان عمر بن عبی سلمتہ اب دیکھیں دیکھا بچے کو کہ بچے کے ہاتھ ادھر ادھر پورے پیالے میں اور پورے برطن میں گھوم رہے ہیں آپ نے اس حرکت کو دیکھ کر تربیت کی بتایا تم اللہ کے نام سے کھاؤ تم خریب سے کھاؤ تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور تم اس طریقے سے تعلیم و تربیت کی اور بچوں کے دماغ میں بیڑھ گئی اور انہوں نے کہا کہ زندگی کے آخری مرحلے تک میرا عادت اور میری فطرت یہی رہی جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عورت علم یافتہ ہو معلومات ہو دیندار ہو تو اقیناً اپنے بچے کو دیندار بناتی ہے اس لئے اللہ کے رسول نے جب رشتہ ہو تو وہیں بھی بتایا چار چیزوں سے نکاح ہوتا ہے پھر اللہ کے سنے کہا دنیا کلوہ مطا و خیر المطای المرت الصالحہ نیک عورت پھر جنتی عورت کے لئے بارے میں بتایا کہ پانچ چیزیں پائی جائیں ان میں سے شہر کی غیر موجودگی میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال کرنے والی ہیں پھر ایک عدالت کا خصہ آپ کے سامنے ہوا کہ چوری کی وجہ سے ہاتھ کٹنے کی سزا عام ہو گئی سنایا کہ میری ماں کو لے کر آؤ اس لئے کہ میں نے ایک انڈا زیادہ نہیں ایک انڈا چوری کیا تھا جس کے نتیجے میں آج میں بڑا چور بن کر چوری کی وجہ سے مجھے عدالت نہیں فیصلہ کیا کہ میرا ہاتھ کٹیں کہا کہ پہلے میری ماں کو لاؤ تاکہ میں ماں کو دیکھ لوں کہ اس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا آج ہمارے معاشرے میں سوسیٹی میں ماحول میں ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیلئے سب خیال کیا کہ بچہ کہاں سے کیا لارہا ہے کونسی چیز لارہی ہے ہم نے اسے کیا دیا تھا اس سے بڑھ کر زیادہ چیزیں آ رہی ہیں تو کیسے آ رہی ہیں ہم اس کے لئے شاباشی دے رہے ہیں اور اسے استعمال کر رہے ہیں اور اسے فیدہ حاصل کر رہے ہیں اور ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ بچہ کیا چوری کیا کیا غلطی کیا کسی پھڑوسی کے ساتھ کچھ لے کر آ گیا کچھ اٹھا کر لے کر آ گیا کیا کچھ بھول سے بھی لالیا تاکہ اس کی تعلیم و تربیت کا اثر ہو جائے پھر اس کے بعد ایک فلسفی کہتا ہے کہ تمہارا اپنا عمل تمہارا اپنا عمل دوسروں کے لئے ہزار نصیحتوں سے زیادہ موستر ہوتا ہے ہماری قواتین اگر گھر میں نمازوں کی پابندی کرنے والی بن جائیں اگر روزوں کا احتمام کرنے والی بن جائیں اور ٹی وی کو بند کرنے والی بن جائیں اور صحیح بولنے والی بن جائیں اور وقت پر نماز کی پابندی کرنے والی بن جائیں تو یقین اولاد دیکھتی ہے کہ میری ماں کیا کر رہی ہے میری ماں کا اثر کیا ہے اور ماں کب کیا کرتی ہے تو اولاد کو اس کا اثر زیادہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ مکتب اور اس کا ابتدائی مدرسہ جو ہے نا اس کا مکتب ماں کا گودہ ہے ماں کا آغوش ہے اگر وہ ماں اس کے برعکس گھنٹے گھنٹے بائٹ کر ٹی وی دیکھتے رہے کھانا کیا ہوا دودھ کیا ہوا اگر یہ حساس نہ ہو تو آپ اندازہ لگائیے کہ تربیت کیسے ممکن ہے دور کی بات نہیں کل کی بات ہے کہ آٹوں میں ایک بچے کوئی ایک عورت بھول گئی فون کے چکر میں یہ فتنہ آج ہمارے پاس پایا جا رہا ہے یہ فون اتنا زیادہ فتنہ بن چکا ہے کہ اولاد کی طرف احساس نہیں ہے گھر میں کیا پک رہا ہے احساس نہیں کیا جل رہا ہے احساس نہیں کیا ہو رہا ہے احساس نہیں کیوں اس لئے کیونکہ علم نہیں ہے اخلاق نہیں ہے تربیت نہیں ہے جس کی نتیجے میں ہمارا ابتدائی مدرسہ ناکام نظر آ رہا ہے اور اس لئے آپ کو معلوم ہے کہ ملک شام کی جنگ کے موقع پر حضرت عبداللہ بن زباہر نے ماں کی ترغیب میں میدان جنگ میں جامع شہادت نوش کر لیا یہ کیوں تھی ماں کی ترغیب تھی ماں کی توجہ تھی ماں کی تربیت تھی اور اسی طرح حضرت فاطمہ حسن حسین کی نڑائی کے بارے میں شکایت پہنچی اور دونوں انہوں نے حسن کو حسن نے مارا حسن نے حسن کو مارا اور مارنے کے بعد کہا دونوں نے بھی اللہ کو ناراض کیا تم یہاں سے باگ چلو تو فوراں انہوں نے اصلاح کر لی صلاح صفائی کر لی تو ماں نے اپنے بچوں کے اسی تربیت کی آج کیا ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح حضرت امی صلیم رضی اللہ عنہ جو ان کے شوہر مالک بن نظر تھے جو وہ شام چلے گئے تھے اسلام قبول نہیں کیے تھے انہوں نے ماں نے ان کی تربیت کی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہیں چھوڑ دیا وہی انس بہت بڑے صحابی بن کر جو ان کے ساتھ ہمارے سامنے عادیث ملتی ہیں کہ تربیت کس کی تھی ماں کی تھی اور ماں کا آغوش تھا ماں کا گود تھا اسی طرح امام احمد بن حنبل جو والدہ جو باپ کا انتقال ہو گیا والدہ خوراسان سے بغداد آ گئی تو انہوں نے آج ان کی جو باتیں تعلیمات ایک بہت بڑے امام بن کر گزرے تو اس میں کس کا دقل تھا ماں کی تعلیم و تربیت تھی اسی طرح شیخ عبدالقاضر جلانی جو ماں کی نصیحت پر جو چوروں کو لٹیرین کو اور انہوں نے بتایا کہ ماں نے کہاں پر ہمارے لئے اشرفیاں رکھی تھی اس تربیت کے نتیجے میں چور اسلام میں آگئے اللہ کو جننے والے بن گئے اور صحیح تربیت کا نتیجہ ہوا پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ سعودی کا جو ایک حیرت انگیز جواب جو بچے کا کلاس میں پوچھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہیں کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر کوئی مطلب ای پی ایس کوئی ای ایس فلاں فلاں سارے لیکن ایک نے کہا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں صحابی کیسے ہو سکتا لیکن انہوں نے اللہ ان کی ماں نے اس صحابہ کرام رضوان اللہ العجمعین ان کے واقعات کو پیش کیا تھا سنایا تھا لوری دیتے ہوئے سلاتے ہوئے دودھ پلاتے ہوئے اور ان کو آگے بڑھاتے ہوئے تربیت کرتے ہوئے آج ہماری ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ٹی وی دیکھتی ہیں انتو بولو کیسے اثر ہوگا نیک کا کیسے ہمارا مکتب یہ ابتدائی مکتب کامیاب ہوگا آپ اندازہ لگائیں اور اسی طرح لقمان حکیم کی نصیحتی ہیں ساری بہت سی باتیں ہیں میں مختصر انداز میں ہی آپ سے گزارش کروں گا میں آپ تمام خواتین سے عدباً اپیل کروں گا کہ آج ہمارے معاشرے کے لیے ہماری سوسویٹی کے لیے ہماری ماحول کے لیے خواتین اسلام اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو آپ کا گود پہلا مدرسہ ہے پہلا مکتب ہے اللہ کے فرامین کے تحت نبی کے اصول و ضوابط کے تحت آپ اپنے بچوں کی اصلاح کریں تربیت کریں آپ کامیاب ہوں گے اگر اس کے برعکس جو کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کا ابتدائی مدرسہ ناکام ہے اللہ رب العالمین سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اور سارے لوگوں کو ہمیں اپنے اولاد کو نیک بنانے صالح بنانے متقی بنانے پرہزگار بنانے کی جو اصول و ضابطیں ہیں جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ایکار ہے اس سے اپنانے کی ہمیں توفیق نصیب عطا فرمائے اللہ العالمین ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب عطا فرمائے آمین سم و آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین